موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر سیکس لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے جنرل کریکٹریسٹکس ڈسکس کیے تھے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے جنرل کریکٹریسٹکس اور ہم لوگوں نے وہ چار پانچ لیکچر کے اندر سارا کور کی ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ہے کمپلیکس کمپاؤنس جیسے کہ آپ کو نام سے پتا چل رہے ہیں ان کی جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ تھوڑا کمپلیکس ہوتا ہے اس وجہ سے ہم ان کو کمپلیکس کمپاؤنس کرتے ہیں ان میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک میٹل ایٹم ہوتا ہے اور اس کے گرد کچھ دوسرے ایٹم ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ بانڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو پورا سٹرکچر آپ کے پاس بنتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس کے اوپر چارج ہوتا ہے اور یہ باقی آپ کے اگر یہ اس طرح کا آپ کے پاس کمپلیکس بن رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ کمپلیکس کٹائین ہے پوزیٹیفلی چارج دینا تو یہ کٹائین ہے اور آپ کے پاس یہ نیگٹیفلی چارج بھی ہو سکتا ہے فر اگزمپل سی نام کے ایٹمز ہیں جس کے ساتھ آپ کے پاس ڈی کے لیٹسے فائف لگے ہوئے ہیں تھری فور اور ساتھ کچھ ای ٹائپ کے بھی کچھ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اس کا چارج ہے مائنس تھری لیٹسے تو یہ آپ کے پاس ایک اینائن ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہوتا ہے جو بائی ڈیفینیشن کمپلیکس کمپاؤنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایٹم ہوتا ہے درمیان میں اس کے سائیڈوں پہ آپ کے پاس مختلف ایٹمز ہوتے ہیں جو ایک سے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایلیمنٹس کے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس بانڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو بانڈ ہوتا ہے اگین اس کی جو نیچر ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے یہ جو آپ کے پاس سائیڈ پہ ایٹمز لگے ہوئے ہیں یہ کس ٹائپ کے ہیں اب ہم ڈیٹیل میں یہ ساری چیزوں کو کور کریں گے لیکن جو آپ سے پہلی چیز ہے کہ جو آپ کے کمپلیکس کمپاؤنڈ ہیں اس میں یا تو کٹائن کمپلیکس ہوگا یا اینائن کمپلیکس ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ پاسیبلیٹی ہے کہ اس کمپاؤنڈ کے اندر جو کمپلیکس کٹائن ہوگا کمپلیکس کٹائن اور اگر کٹائن کمپلیکس ہوگیا ہے تو اس کا مطلب ہے جو فر ایجیمپل یہ پورا کمپاؤنڈ ہے اس کے ساتھ فر ایزمپل میں سی ایل لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا کمپلیکس کے ٹائن ہو اور ساتھ جو آپ کا ای نائن ہو وہ سمپل ہو ٹھیک ہے اور دوسری پوسیبیلیٹی اس کے بالکل وائس ویڈ سا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ کمپلیکس ای نائن ہو اور سمپل کے ٹائن ہو ٹھیک ہے سمپل کے ٹائن تو یہ دونوں پوسیبیلیٹیز ہو سکتی ہیں آپ کے پاس کمپلیکس کمپاؤنڈز کے اندر ٹھیک ہے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں ایک کنسپٹ سے کہ فر ایزمپل اگر میں کپر سلفیٹ کپر سلفیٹ آپ انڈسٹینڈ کرتے ہیں کپر سلفیٹ جو اپنے کرسلائن فارم میں اس کو ہم نیلہ تھوتھا بھی کہتے ہیں اور دو کے اندر مطلب ٹاکسک ہوتا ہے یہ لیکس کہ کپر سلفیٹ میں نے لیا اور اس کو میں نے ڈیزولف کر دیا پانی کے اندر تو اس کے جو آپ کے پاس وہ بنیں گے کس طرح یہ سپلیٹ ہوگا کپر پلس میں اور سلفیٹ ایسو فور نیگیٹیو یوں کر کے ہوگا اس کے علاوہ لیٹسے ہم کوئی اور اگزمپل لیتے ہیں وہ بھی عمومن یوں ہی ہوگا کہ جو آپ کا پوزیٹیو پارٹ ہے وہ الگ ہو جائے گا اور نیگیٹیو پارٹ الگ ہو جائے گا لیٹسے میرے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے کچھ اس طرح کا سلور کے ساتھ میرے ساتھ تین امائن گروپس لگے ہوئے ہیں اور اس پورا سی ایل کے ساتھ یہ بانڈڈ ہے اب جب اس کو میں وارٹر کے اندر ڈیزولف کروں گا تو یہ میرے پاس کس طرح سپلیٹ ہوگا کس طرح یہ آئی نائس ہوگا یہ میرے پاس کچھ یوں ہوگا کہ یہ جو امین اور یہ میرے پاس یہ امین کے کتنے گروپس ہیں میرے پاس یہ امین 2 ہوں گے سلور امین جو میرے پاس ہے نا یہ 2 یہ میرے پاس پورا کا پورا سیپرٹ آ جائے گا 1 پلس چارج کے ساتھ اور کلورین میرے پاس یوں آ جائے گا جب میں اس کو ڈیزولف کروں گا ٹھیک ہے اب یہ جو پورا میرے پاس آ رہا ہے اس پورے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے اور کمپلیکس یہ کٹائن ہے یا اینائن ہے یہ کمپلیکس کٹائن ہے اور آپ دیکھو اس کیس میں جو اینائن ہے وہ سیمپل اینائن ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اس پہ آتے ہیں کہ اس کی کمپننٹس کیا ہوتے ہیں کمپننٹس آف ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ سب سے پہلا کمپننٹ جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے سنٹرل میٹل ایٹم سنٹرل میٹل ایٹم یا آئین سنٹرل میٹل آئین لیٹسے یہ جو سنٹرل میٹل آئین ہوتا ہے یہ فر ایکزمپل اس کیس میں یہ جو آپ کا کمپلیکس والا پارٹ ہے آپ اس کو اور کرو اس کو بھول جو کلورین کو فرحال بھول جو یہ آپ کے پاس جو کمپلیکس والا پارٹ ہے اس میں کوئی ایک ایٹم ہوتا ہے جب میں نے ڈیفائن کیا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کوئی ایک ایسا ایٹم ہوتا ہے باقی جو کچھ چھوٹے ایٹمز ہیں وہ اس کے ساتھ بانڈ ہوئے ہوئے ہوتا ہے وہ جو درمیان والا ایٹم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک میٹل ہوتا ہے اس کمپلیکس کے کیس میں یہ جو میٹل ہے یہ سلور ہے اور اس کیس میں یہ یہ ای میٹل ہے اور اس کیس میں یہ سی میٹل ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک کということで یہ سنیٹرل میٹل آئین ہوتا ہے اور اس کے کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے بائنڈ کر کے رکھا ہوتا ہے یہ جو kortاو پیz کب پڑکے ہوتے ہیں اور یہ جو sinoح پیز لگے والا پہ رہو detta ہے یہ اس کا دوسرا کمپننٹ ہے یہ جو 중ی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کب پر لگے ہوئے ہوتا ہے ہم انکو کہتا ہی ہے یہ لگنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کمپلیکس کمپاؤنٹ کی کچھ ایگزمپلز دیکھتے ہیں جس کے اندام دیکھتے ہیں کہ یہ دو جو چیزیں ہیں یہ کہاں پہ لگی بھی ہوتی ہیں اور کیسے لگی بھی ہوتی ہیں فر ایگزمپل ہم لیتے ہیں پوتیشم فیرو سائنائیڈ جس کا فرمولا ہوتا ہے K4FECN6 ٹھیک ہے اس میں اگر آپ اس کو سپلیٹ کرتے ہو تو یہ K کے اوپر کیا چارج آ جائے گا پوتیشم پہ کیا چارج ہوتا ہے پلس ون اور یہ جو آئرن ہے اس کے اوپر پورے کے اوپر کیا چارج آ جائے گا یہ جو پورا کمپلیکس آپ کے پاس پارٹ ہے یہ یوں سپلیٹ ہوگا فیرو سائنائیڈ اور کیونکہ اس کے اوپر پلس ون چارج تھا اور یہاں پہ نیچہ آپ کے پاس 4 آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس پورے کے اوپر آپ کے پاس minus 4 چارج ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میرا آپ سے question ہو یہ آپ کے پاس ایک ایسے example ہے جس کے اندر کمپلیکس اینائن ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس میں سنٹرل میٹل ایٹم کون سا ہے اس میں جو آئرن ہے اس کے ساتھ چھ سائنائیڈ آئین یہ آپ کے پاس لگنڈز لگے ہوئے ہیں تو اس کیس میں جو سائنائیڈ ہے آپ کے پاس یہ لگنڈ ہے اور جو آپ کے پاس آئرن ہے یہ آپ کے پاس سنٹرل میٹل آئین ہے یہاں پر سنٹرل میٹل آئین تو یہ ایکزمپل ہوگی سنٹرل میٹل آئین کی اور آپ کے لگنڈز کی یہ جو لگنڈز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ چونکہ بانڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں سنٹرل میٹرل آئین کے ساتھ تو یہ بیسیکلی لون پیرز آف الیکٹرون جو آپ پہلے بھی یہ کنسپ پڑ چکے ہو ان کے پاس لون پیرز کہہ رہا ہوں جو ان کے پاس الیکٹرونز ہوتے ہیں جو ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں یہ آئرن کولٹ سے اس کے اس میں یہ آئرن کو ڈونیٹ کریں گے ٹھیک ہے فر ایزمپل آپ اس کی بات کرو تو آئرن جس کے ساتھ چھ سائنائی گروپس لگے ہوئے ہیں سی این اور جو سائنائیڈ ہوتا ہے وہ نگیٹیو بان چارج کری کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو ایک الیکٹرون چاہیے ہوتا ہے اپنا بانڈ فیل کرنے کے لئے ٹھیک ہے ہم عزیوم کرتے ہیں کہ اس میں آئینک بانڈنگ ہو رہی ہے تو اگر آئینک بانڈنگ ہو رہی ہے تو ان سب کو ایک ایک بانڈ آئرن دے دے گا اب آئرن جو ہے وہ کیا کتنا چارج ہول کرتا ہے وہ آئرن تو different oxidation states جو کرتا ہے اب ہمیں کیسے پر پیچھے لگا کہ آئرن کا کیا چارج ہے اس والے complex کے اندر اب دیکھو کہ آئرن کا چارج let's say x ہے اور سائنائیڈ کے ایک کا چارج کتنا ہوتا ہے minus 1 تو 6 کا چارج کتنا ہو جائے گا minus 6 ہو جائے گا minus 1 into 6 تو ان دونوں کا جو سم ہے وہ اس پورے کا چارج ہونا چاہیے اور وہ minus 4 ہے تو اس کا مطلب ہو گیا x plus minus 6 یعنی x minus 6 is equal to minus 4 x is equal to 6 minus 4 which is 2 اور یہاں سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس اس کا جو چارج ہے آئرن کا وہ plus 2 ہے تو یہاں پہ central metal آئین کا جو آپ کے پاس چارج ہے وہ plus 2 ہے تو central metal آئین ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کو ایک ایک electron جو ہوتا ہے وہ bond ہوا وہ ہوتا ہے اور ہر ligand جو ہوتا ہے وہ اپنا ایک electron جو ہوتا ہے وہ bond کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ ionic bonding بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پہ covalent bonding بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ligands ہیں اس کے اندر ایک type ہوتا ہے poly dentate ligands poly dentate ligands mostly جو آپ کے ligands ہیں نا وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو for example cyanide ہیں یہ کتنے electrons maximum bond کر سکتا ہے iron کے ساتھ single electron یہ maximum single electron کر سکتا ہے ٹھیک ہے single electron کی bonding ہو سکتی ہے in case of cyanide ٹھیک ہے minus 1 کی اس کا چارج ہے کچھ ایسے آپ کے پاس ہوتے ہیں ligands for example آپ oxalate ligands کی بات کرتے ہو oxalate oxalate جو ہے اس کا formula آپ کے پاس ہوتا ہے c2o4 اور پورے کے اوپر چارج آپ کے پاس ہوتا ہے minus 2 ٹھیک ہے اگر تو یہ آپ کے پاس یہ والا oxalate ligands ہے اس کا structure کچھ ایسا ہوتا ہے کہ carbon کے ساتھ carbon bond ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا ٹھیک ہے یہاں پہ double bond ہوتا ہے oxygen کے ساتھ carbon کا اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور oxygen ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک bond کی empty place ہوتی ہے ٹھیک ہے سی ڈبل ہو نیچے بھی سی ڈبل ہو یہ سی ڈبل ہو اور یہاں پہ دیکھو آپ دو bonds کی tendency رکھتا ہے یہ جو پورا ہے اس کو ہم کہتے ہیں oxalate ٹھیک ہے یہاں پہ آپ negative signs بھی لگا سکتے ہو negative 1 یہاں پہ negative 1 یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس negative 1 negative 1 negative 2 آپ کے پاس total oxalate کے اوپر آتا ہے ایسے جو آپ کے پاس ligands ہوتے ہیں جو اس طرح کے ligands ہوتے ہیں پورے پورے جو دو یا دو سے زیادہ electrons کا جو دو کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں by dentate ligands by کا مطلب two by dentate ligands ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس جو دو سے زیادہ کرتے ہیں ہم ان کو کہیں گے جو تین کریں گے ہم ان کو کہیں گے cry dentate ٹھیک ہے پھر اسی طرح آپ کے پاس آگے کہانی چلتی رہتی ہے اور آپ کے پاس یہ ساری category ہے poly dentate ligands کی ٹھیک ہے یعنی ایک سے زیادہ electrons جو ہوتے ہیں یہ donate کرتے ہیں کس کو central metal item کو central metal iron کو یہ electrons یا تو donate کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ bonding میں participate کرتے ہیں ٹھیک ہے جو central metal atom ہے central metal iron ہے اس کے لئے ایک important point یہ ہے کہ جو central metal iron ہوتا ہے یہ آپ کے ہمیشہ positively charged ہوتا ہے positive charge ہوتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہمیشہ positive charge ہوگا central metal atom کے اوپر اچھا اس کے بعد جو ابھی ہم لوگوں نے دو properties discuss کی ہیں دو components discuss کی ہیں سب سے پہلا component ہم لوگ دیکھ رہے تھے central metal iron اور دوسرا component تھا ligand اور ان دونوں کی ہم لوگوں نے ڈیٹیل کے اندر یہ چیزیں discuss کی ایک اور بلکہ ligands کے حوالے سے کہ ligands جو ہوتے ہیں وہ positive نہیں ہوتے یعنی لگنڈ جو ہوتے ہیں وہ یا تو نیوٹرل ہوتے ہیں نیوٹرل لگنڈ ٹھیک ہے یا آپ کے پاس ہوتے ہیں انائینک لگنڈ ٹھیک ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی یوں نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے پاس sodium as a ligand کام کر رہا ہے اور sodium اپنے elektrons اس کو دے رہا ہے elektrons یہ ایکچلی دیتے نہیں ہیں یہ جو ligands ہوتے ہیں یہ bonding میں participate کرتے ہیں سینٹرل میٹرل آئین کے ساتھ ٹھیک ہے تو بیسکلی آپ کیوں سمجھ لو کہ سینٹرل میٹرل آئین ان کو elektrons جو ہوتے ہیں وہ ڈونیٹ کر رہا ہوتے ہیں تو جب آپ کے نیوٹرل لگنڈز ہوتے ہیں فر ایکزمپل واتر آپ کا ایک نیوٹرل لگنڈ ہے امین آپ کا ایک نیوٹرل لگنڈ ہے آپ کو میں ان دونوں کی ایکزمپلز بتا دیتا ہوں ہیکزا ایکوا یہ آپ کا امونیا سیکس تھری پلس آپ دکھو ان کے اندر جو سینٹرل میٹرل آئین وہ آپ کے پاس ٹائٹینیم ہے اور کومیوم ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس واتر ہے جو کہ چھ واتر مولیکلز ٹائٹینیم کے ساتھ بانڈ ہوئے ہیں اور جو سینٹرل میٹرل آئین ہے یہاں پہ جو لگنڈز ہیں یہاں کے لگنڈز ہیں نا واتر آپ کا یہاں پہ لگنڈ ہے ایکوہ اور یہاں پہ آپ کا امین لگنڈ ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کے لگنڈ ہیں یہ دونوں یہاں پہ نیوٹرل لگنڈ ہیں اسی طرح آپ کے پاس انائینک لگنڈز بھی ہوتے ہیں یعنی نیگٹیف لی چارج فور ایکزمپل یہاں پہ آپ کے پاس سائنائیڈ آئین جو یہ تھا یہاں پہ آپ کے پاس یہ انائینک لگنڈ تھا ٹھیک ہے تو انائینک اور کٹائینک لگنڈز ہو گئے تھرڈ ہمارے پاس جو کریکٹرسٹک ہوتا ہے تھرڈ کمپننٹ وہ ہوتا ہے کوارڈینیشن نمبر کوارڈینیشن نمبر کوارڈینیشن نمبر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو لگنڈز ہوتے ہیں the number of loan pairs of electrons given away by ligands ligands to the central metal line جو تھا آپ کے پاس central metal line ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور کنسٹ آگیا ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے loan pairs کیوں کہا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ question چورو سے آ رہا ہوگا کہ ہم ان کو complex compounds کو کہتے ہیں یہ کوارڈینیشن نمبر اور کوارڈینیشن کمپلیکس اور اس کوارڈینیشن کا بیچ میں نام کہاں سے آ گیا کوارڈینیشن بیسیکلی نکلا ہے کوارڈینیٹ سے کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ سے ٹھیک ہے اور کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ کیا ہوتا ہے اگر آپ ریکال کرو یہ ایسا بانڈ ہوتا ہے جس میں ایک loan pair of electron ہوتا ہے loan pair of electrons جو کہ ایک highly negative element ہوتا ہے اس کے اوپر loan pairs of electrons ہوتا ہے وہ بانڈ ہو جاتا ہے آپ کے ایک positive element کے ساتھ ٹھیک ہے فر ایکجمپل یہاں پہ آپ کا positive element جو ہے اس case میں وہ iron ہے اور یہاں پہ پاس highly electronegative بھی ہیں سائنائیڈ آئینز جو ہیں ان کی electronegativity بھی زیادہ ہے اور دوسرا ہے ان کے پاس loan pairs of electrons ہیں ٹھیک ہے تو وہ loan pairs of electrons coordinate cobalent bond بانڈ بنا دیں گے یہاں پہ iron کے ساتھ ٹھیک ہے تو ایسے cases میں ہم اس کو coordination number کہتے ہیں کہ جتنے loan pairs of electrons جو ہیں وہ central metal iron کو وہ دیتے ہیں ligands وہ کسی complex number compound کا جو ہوتا ہے وہ coordination number ہوتا ہے for example ہم potential ferro-sineide جو پیچھے دیکھ رہے تھے k4 fe cn 6 ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھو کہ iron کے گئر چھے سائنائیڈ آئینز ہیں ٹھیک ہے اور جب bonding بن ہونے لگے گی تو basically iron اور سائنائیڈ دونوں ایک ایک electron دیں گے اور جو پورا کا پورا electron coordinate cobalent bond بنائے گا سائنائیڈ with iron اور 6 coordinate cobalent bonds بنائے گا ٹھیک ہے تو 6 پورے pairs of electrons iron کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہے proper اس کو مل نہیں جائیں گے چونکہ یہ ionic bond تو نہیں بن رہا ٹھیک ہے اس کی طرف جا رہے ہوں گے سوڑا سا polarity induce ہو جائے گی آپ یوں کہہ لو کہ 6 یہاں پہ اس کا coordination number ہو گیا coordination number ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس اور examples بھی ہیں جس کے اندر ہم لے دکھتے ہیں platinum oxalato 2 minus 2 ca اب یہ آپ کے پاس ایک example ہے ایک complex compound کی ٹھیک ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس anionic ligand ہے anionic sorry ligand نہیں ہے anionic آپ کے پاس complex ہے اور anionic complex کے اندر فردر اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس جو ہے وہ platinum central metal line جس کے گرد oxalato ligands لگے ہو ہیں اب ایک oxalato جو ہوتا ہے وہ کتنے آپ کے پاس جو bonds ہوتا ہے وہ بناتا ہے یہ کتنے bonds آپ کے دو electrons ہوتا ہے جو transfer کرتا ہے تو ایک oxalato چونکہ دو کرتا ہے اور یہاں پہ دو ہیں تو اس میں آپ کا coordination number ہوگا وہ four ہوگا ٹھیک ہے four coordination number ٹھیک ہے تو اس طرح ہم لوگ coordination number calculate کرتے ہیں fourth ہمارے پاس جو complex compounds کا ہمارے پاس coordination sphere coordination sphere یہ بہت سمپل سی چیز ہے یہ جو پورا پورا complex ہم رو بات کر رہتے ہیں یہ پورا پورا آپ کا کیا کہتا ہے coordination sphere ٹھیک ہے for example یہ آپ کے پاس coordination sphere ہے پورا ٹھیک ہے جو brackets کے اندر لکھا ہو ہے اس کو square brackets کے اندر لکھتے ہو یہ آپ کے پاس coordination sphere ہیں دو ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ اوپر دیکھو ہم جتنے ابھی تک پڑھ رہے تھے یہ آپ کے پاس coordination sphere ہے جو میں نے اس bracket کے اندر بنایا ہو ٹھیک ہے یہ پورا آپ کے پاس coordination sphere ہے اس کے علاوہ potential نکال کے جو باقی part ہے جو اس bracket کے اندر لکھا ہو ہے یہ آپ کے پاس این coordination sphere ہے ٹھیک ہے so coordination sphere ہم اس چیز کو کہتے ہیں coordination sphere کے اندر آپ کے پاس central metal آئین ہوتا ہے اور سائٹ پہ آپ کے پاس bonding ہوئی ہوتی ہے لگنڈز کے ساتھ لگنڈز سفیر ہے یہ آپ کا positive ہوتا ہے ketainic ہوتا ہے neutral ہوتا ہے anionic ہوتا ہے neutral بھی ہو سکتا ہے نیوٹرل کی ابھی تک ہم نے example نہیں دیکھی for example nickel 7 4 cobalt کے لگے ہوئے یہ آپ کے پاس پورا coordination سفیر ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس وہ نہیں ہے نہ کوئی ketain لگا ہے نہ کوئی anion لگا ہے یہ آپ کے پاس neutral coordination سفیر ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ پاس neutral کی examples ہوتی ہیں neutral کی examples میں ہم لوگ دیکھ لیتے c c o n o 2 3 n o 2 لگے ہیں ٹھیک ہے اور 3 آپ کے پاس amine groups لگے ہیں اور یہ آپ کے پاس پورا neutral ligand ہے اس کے اوپر charge 0 ہے نہ اس کے ساتھ کوئی simple ketain ہے نہ کوئی simple anion is bonded ہے ٹھیک ہے اس پورے ایک co-ordination سفیر کہتے ہیں جو چارج on coordination سفیر ٹھیک ہے جو coordination سفیر ہوتا ہے اس کے اوپر کیا چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت simple چیز ہے اگر میں یہاں پہ 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 سائنائید کی بات کرتا ہوں تو coordination سفیر یہاں پہ میرے پاس کیا ہے فیرو سائنائید اچھے سائنائید آئین جس کے ساتھ لگے ہوئے اگر مجھے یہ کلکولیٹ کرنا ہو اس پہ کتنا چارج ہے تو مجھے پتا ہو آئیرن پہ کتنا چارج ہوتا ہے نورمالی آئیرن کے اوپر پلس چارج ہوتا ہے یا پلس 3 بھی ہوتا ہے سائنائید ایک کے اوپر مائنس وان ہوتا تو چھ کے اوپر مائنس سیکس ہوگا تو چارج کتنا ہوجے گا مائنس 4 تو یہ ٹوٹل مائنس 4 کوڈینیشن سفیر کے اوپر چارج ہوگیا ہمارا ٹھیک ہے تو یوں آپ چارج کلکولیٹ کرتے ہو کوڈینیشن سفیر کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی الڈجبریک سم ہوتا جتنے بھی آپ کے پاس انڈویجیل بیچ میں elements ہیں ان سب کا چارج ہے ٹھیک ہے اب ہم جلدی جلدی سے اس کا نومنکلیچر ڈسکس کر لیتے نومنکلیچر ٹھیک ہے نومنکلیچر میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کے کٹائنز ہوتے ساتھ اگزیمپل بھی دیکھتے جو کہ آپ کے پاس سب سے سیمپل جو باب بار ہم ڈسکس کر رہے کہ اس میں آپ کے پاس کٹائن ہے آپ پوٹیشم اور نائن ہے آپ کے پاس کمپلیکس پہلے پوٹیشم لکھو گے اور اس کے بعد اس کمپلیکس نائن کو نام دو گے تو یہ سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ لگنٹ لگے ہیں تو آپ سب سے پہلے الفہبیٹکلی لگنٹ کو نام دو گے الفہبیٹکلی لگنٹ اور نیمڈ الفہبیٹکلی ٹھیک ہے فر اگزیمپل اوپر میں نے آپ کو ریسنسلی ایک اگزیمپل پتائی جس میں ایک سے زیادہ لگے ہوئے تھے یہاں پہ آپ کے پاس کون سا لگا ہو ہے نائٹ رو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا لگا ہے امین تو امین کو پہلے نام دیا جائے گا یا نائٹ کو امین کو پہلے لکھیں گے پھر نائٹ رو ٹھیک ہے اور تیسری پوپٹی آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ پرفیکس یوز کرتے ہو ڈائے ٹرائے ٹیٹرا ڈائے ٹرائے 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 یہ ایک سے زیادہ لگنٹس کے لئے یوز ہوتا ہے فر تین امین کے ایٹم ہے تو اس کو آپ کہو گے ٹرائے امین اور اس کو کہو گے ٹرائے نائٹرو اور امین کو آپ پہلے بولو گے اور نائٹرو کو بعد میں تو اس کا نام کچھ یوں ہو جائے گا ٹرائے امین ٹرائے نائٹرو کوبالٹ ٹھیک ہے اور آپ سب سے اینڈ پہ سنٹل میٹل ایٹم کو نیم کر دیتے ہو ٹھیک ہے جب آپ پورے کو نیم کر رہے ہو تو پہلے آپ لگن کا نام لکھتے ہو پھر اینڈ پہ ایٹم کا نام لکھتے ہو سب سے اینڈ پہ اس کو نیم دیتے ہو ٹھیک ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں سنٹرل میٹل آئین ایٹ اینڈ اس کو اپنے نام دینا ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پروپٹی آپ کے پاس یہ ہے کہ جو آپ کے نیگٹیو یا انائنک لگنڈ ہوتے ہیں انائنک لگنڈ ٹھیک ہے جو آپ کے پاس انائنک لگنڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس سائنائید ہوتا ہے آپ کے پاس سائنائید کے لئے ہے ہائیڈر ایکسیل آئین ہوتا ہے پھر آپ کے پاس کاربونیٹ آئین ہوتا ہے آپ کے پاس سلفیٹ آئین ہوتا ہے یہ آپ کے پاس نیگٹیو لگنٹ ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ جب نام دیتے ہو تو اند پہ او لگا دیتے ہو ٹھیک ہے مثلا آپ اس کو سائینائٹ نہیں کہوگے بلکہ آپ اس کو سیانو کہیں گے اس کو آپ ہائیڈر اکسو کہوگے ہائیڈر اکسل ہے نا اس کو آپ کہو گے ہائیڈروکسو سائیانو ہائیڈروکسو کاربونیٹو سلفیٹو ٹھیک ہے یعنی ان سب کے این پر آپ نے او لگا دینا اگر تو وہ اینائنک ہے اگر وہ نیوٹرل ہے فور ایکزمپل ابھی آپ اوپر کیسے پڑھ رہے تھے جس میں امین لگا ہوا تھا امین کے اوپر کیا چارج ہوتا ہے زیرو چونکہ یہ تو امونیا ہے نا امونیا کے اوپر تو کوئی چارج نہیں ہوتا تو پھر امینوں نہیں کہیں گے اس کو امین ہی کہیں گے آپ اس کو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا جو سنٹرل میٹل ایٹم ہے وہ اینائن ہے اگر وہ اینائن سوری اینائن سنٹرل میٹل ایٹم تو اینائن ہوئی نہیں سکتا اگر اینائنک کمپلیکس ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یعنی پورا کارڈنیشن سفیر آپ کا نیگٹیو لی چارج ہے اس کیس میں آپ کمپاؤنڈ کو جب اینڈ کرو گے نا اس کا نام تو اس میں ایٹ لگا دو گے ٹھیک ہے یہ اوپر سے ہم لوگ ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں یہ اب آپ کا ایک اینائنک لگنڈ ہے آپ دیکھو اس پورے کے اوپر اینائنک لگنڈ کہہ رہا ہوں اینائنک کمپلیکس ہے تو اب ہوگا یہ کہ آپ اس کو نام کچھ ہیوں دو گے سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ لگنڈ کو نام دیتے ہو ہیگزا سائینو 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 فور دس ریزن بکوز سائین سائینائید یہاں پر نگٹیو چارج ہے ہیگزا سائینو اور پھر اس کو فیرائٹ کہیں گے کیا کہیں گے اس کو فیرائٹ کہیں گے ٹھیک ہے بکوز یہ نیگٹیو چارج لگنڈ ہے تو سینٹرل میٹل ایٹم کے نائی جو نام ہے اس کے اینڈ پہ ہم ایٹ لگا دیتے ہیں ایٹ ویڈ نیم آف سینٹرل میٹل آئین ٹھیک ہے اس کے نام کے ساتھ آپ نے ایٹ لگا دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے لازٹ پرامپیٹی آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کا نام ختم کر دیتے ہو اس پورے کمپلیکس کمپونڈ کا نام لگ دیتے ہو تو جو آپ کا سینٹرل کوڈینیشن نمبر ہوتا ہے نا کوڈینیشن نمبر جو آپ کے سنٹرل میٹل آئین کے اوپر جو چارج ہوتا ہے اس کو آپ اینڈ پہ لکھ دیتے ہو میں کسی ایک کمپاؤنڈ کو نام دیتا ہوں کمپاؤنڈ میں لے لیتا ہوں پی ٹی سی لیہا آپ کے بکی کی ایک ایک ایسامپل ہے نو ٹو ایس کے بعد این ایچ ٹری ٹو اور یہ پورا آپ کا کارڈینیشن سفیر ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس سلپیٹ آئینار ہے اس کو نام دینے کے لئے سب سے پہلا سٹپ کیا تھا کہ کٹائنز کو پہلے نام دینے اور انائنز کو بعد میں تو سب سے پہلے جب میں بات سٹارٹ کروں گا تو میں بات سٹارٹ کروں گا اس چیز سے اور اس کو میں بعد میں نام دوں گا سلفیٹ کے اوپر جو کہ نیگٹیو چارجڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس پورے کے اوپر بھی پلس ٹو ہوگا تب ہی وہ اس کے ساتھ کینسل ہوا ہے تو یہ آپ ویسے اپنے ذہن میں رکھ لو نیونگ کے لئے بھی یہ ضروری ہوگا بعد میں آپ کے پاس تین قسم کے لگنڈز ہیں پلیٹینم آپ کے پاس سینٹرل میٹل آئین ہے اس کے ساتھ کلورو اور پھر نائٹرو اور اس کے بعد امین گروپس لگے ہیں اس کو میں نے کلورائیڈ کیوں نہیں کہا بکوز یہ آپ کے پاس نیگٹیو لگنڈز ہے اور انائنک لگنڈز کو ہم او سے اینڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم کلورو بولیں گے ٹھیک ہے سنگل ہے یہ کلورو اور یہ آپ کے پاس نائٹرو گروپ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس امین گروپ ہے اور امین نو اس کو اس وجہ سے نہیں کہہ رہے because یہ نیوٹرل ہوتا ہے نائٹرو کے اوپر نیگٹیف ون چارجڈ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ گین این اے نہیں کہہ اس کو بھی میں نائٹرو بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کس کو نام دیں گے اہی سب سے پہلے آتا ہے اس کے پاس سی آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس ای Hermione آتا اور امین آپ کے پاس چونکہ چار ہیں تو ہم اس کو کہیں گے ٹیٹرا امین ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ٹیٹرا کا ٹی آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا مطلب یہ نہیں سوچنا کہ اس کا ٹی ہے تو ٹی پہلے آتا ہے یہ ہو گیا ٹیٹرا امین اور ٹیٹرا امین کے علاوہ آپ کے اندر اور کیا ہے اس کے اندر نائٹرو ہے اور کلورو ہے تو ایک سنگل کلورو کے لیے آپ کہہ دو گے کلورو اور پھر اس کے بعد دوسرا آپ کے پاس نائٹرو تو ٹیٹرا امین سب سے اینڈ پہ آپ سنگل میٹل آئین ندھتا ہے اس کو آپ نیم دیتے ہو سنگل میٹل آئین کا یہاں پہ نام ہے آپ کے پاس پلیٹنم ٹھیک ہے پلیٹنم ٹھیک ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہو کہ آگے پلیٹنم کے اندر سنگل میٹل آئین کا چارج لکھتے ہو اس کے ساتھ ہی بلکل ٹھیک ہے سنگل میٹل آئین کا چارج ابھی ہم لوگ کلکولیٹ کر لیتے ہیں آگے ن پہ آپ نن کرتے ہوئے کر دو گے صفیٹ ٹھیک ہے اور سنگل میٹل آئین کا چارج کیسے کیلکولیٹ ہوگا اپ دیکھو کلورو نائٹرو امین امین کیا پہ کیا چارج ہے 0 نائٹرو کے اوپر کیا ہوتا ہے منس ون ٹھیک ہے اور ایک نائٹرو لگا ہوا ہے آپ کے پاس اور کلورین کے اوپر کیا ہوتا ہے منس ون اور ایک کلورو لگا ہوا ہے آپ کے پاس اس کا مطلب ہے ان دونوں کا ملا کے کتنا ہو گیا مائنس 2 پلٹینم کا آپ کر لو ایکس اور اس کا مائنس 1 اور اس کا مائنس 1 تو ٹوٹل ہو گیا ایکس مائنس 2 اور یہ آپ کا ٹوٹل چارج بنے گا جو کہ کس کے برابر ہے جو کہ پلس 2 کے برابر ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ ایکس کی ویلیو آپ کے پاس 4 ہے یعنی پلٹینم کا چارج آپ کے پاس پلس 4 ہے یہاں پہ تو آپ اس کو گریٹ میں یوں کر کے ساتھ لگ دو گے تو اس کا نام ہو گیا جومیٹری جو فائنل آج کا ہمارا ٹاپک تھا جومیٹری جو ہوتی ہے ان کی بہت سے قسم کی ہوتی ہے آپ کی جومیٹری ہوتی ہے وہ آپ کی کوڈینیشن نمبر پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے یعنی جتنے آپ کے نمبر آف بانڈڈ الیکٹرونز کہلو آپ یا آپ کہلو کہ جتنے آپ کے لگنٹ جو ہوتے ہیں وہ لون پیرز دے رہے ہوتے ہیں سنٹر میٹل ایڈم کو اگر تو وہ دو دے رہے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس لینئر جومیٹری بنتی ہے ٹرائیگونل ٹرائیگونل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس طرح تینوں اس طرح ایک ٹرائنگل ٹائپ بنا رہے ہیں اس کے بعد ٹیٹرہ ہیڈرل ایک ایسی جومیٹری ہوتی ہے جس میں ہر اینگل 109.5 ہوتا ہے سکوئر پلینر آپ کے پاس سمپلی ایک پلین ہوتا ہے جو سکوئر ہوتا ہے سمپلی ایک ٹاپ سے آپ دیکھو تو یہ سکوئر ہوتا ہے ٹرائیگونل بائی پائرمیڈل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح ترائیگونل تھا وہ تو سمپلی یہ چیز ہی ٹرائیگونل کیا تھا سمپلی آپ کے پاس ایک ٹرائنگل تھا اسی ٹرائنگل کیوں اگر میں ایک پیرامیڈ بنانا چاہوں تو پیرامیڈ کیسے بنتا ہے ٹرائنگل سے آپ اسی لائن کو اوپر ایکسٹینڈ کرو یوں اب یہ دیکھو یہ فرنٹ سائیڈ ہوگی پیرامیڈ کی ٹھیک ہے یہ وہ دوسری والی اس سائیڈ والی سائیڈ ہوگی ٹھیک ہے اور ایک بیک سائیڈ بھی ہوگی جو ادھر پیچھے ہوگی یہ آپ کا پیرامیڈ بن گیا ٹھیک ہے اور اگر میں نیچے بھی ایک پیرامیڈ ایکسٹینڈ کر دوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بائی پیرامیڈل ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے مونو پیرامیڈل اور ایک ہوتا ہے بائی پیرامیڈل ٹھیک ہے تو یہ ٹرائیگونل ہے ٹھیک ہے یعنی ٹرائیگون بن رہا ہے یہاں پہ اور ساتھ بائی پائیرمیڈل بھی ہے یعنی اوپر اور نیچے آپ کے پاس پیرامیڈ بن رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس آگے سکوئر پیرامیڈل سکوئر پیرامیڈل کا مطلب ہو گیا کہ پہلے تو یہ کہ آپ کے پاس نیچے سکوئر ہے اور اوپر آپ کے پاس ایک پیرامیڈ ٹائپ چیز بن رہی ہے ٹھیک ہے اور صرف ایک سائٹ پہ بن رہی ہے پھر اس کے پاس آپ کے پاس اوکٹا ہیڈرل اوکٹا ہیڈرل جو ہے آپ اس کو سکوئر بائی پیرامیڈل بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے سکوئر پلینر جو آپ کی ایک سکوئر پلینر ہوتی ہے نا ایک سرفیس اور اس کے اوپر اور نیچے آپ کے پاس پیرامیڈ ٹائپ بن رہا ہے تو آپ اس کو سکوئر بائی پیرامیڈل بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو important ہیں جو آپ کے point of view سے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ کے again coordination number کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے کہ جو میٹری آپ کی کیا ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو manganese chloride اس کے آپ کے پاس tetrahedral geometry ہے tetrahedral یہ والی جو میٹری ہے آپ کے پاس چونکہ اس کا coordination number آپ کے پاس 4 ہے ہر chlorine atoms جو ہے وہ manganese کو mncl4 اور اس پورے کے اوپر آپ کے پاس negative 2 charge ہے ہر chlorine atom ایک ایک elektron دے گا اور manganese کو چار elektron یہ چار bonds بنیں گے اس کے ساتھ تو چار اس کا coordination number ہو گیا ٹھیک ہے coordination number کا ضروری نہیں ہے کہ وہ central metal line کے charge کے برابر ہو ٹھیک ہے سو یہ آپ کے پاس مختلف جو میٹریز تھیں ان کی complex numbers کی that's it about complex numbers آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے complex compounds پڑے complex compounds کیا ہوتے ہیں اور ان کا ہم لوگوں نے nomenclature دیکھا اور ہم لوگوں نے ان کے مختلف components دیکھے کہ complex compounds بنتے کیا ہیں اور end پہ ہم لوگوں نے ایک look ان کی geometry پہ ڈالی گیا ٹھیک ہے ویسے تو detail کے اندر اس کی geometry کو بھی cover کیا جا سکتا تھا جو کہ آپ کے course پہ اتنا زیادہ شامل نہیں ہے یہ آپ کے لئے out of scope ہے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ ایک اگین نیا topic ڈسکس کریں گے جو کہ iron ہے ٹھیک ہے iron ایک transition element ہے اور ہم iron کی manufacturing اور iron کی مختلف جو alloys ہیں اب اس کا topic start کریں گے